اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ جو کی بنا ہے منٹو میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گاجر لی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم بنائیں گے بہتی آسان طریقے سے گاجر کا حلوہ جو کی بہتی زیادہ دلیشیس بنا ہے اور بہتی زیادہ سمپل طریقے سے بنا ہے تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور لاس تک دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کچھ الگ طریقے سے بنایا ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک پریشر ککر میں دیشی گھیہ ایٹ کیا ہے اور اس میں یہ گاجر ایٹ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے گاجر کو نہ کاٹا ہے نہ گھیسا ہے ڈائریکلی ہم نے ککر میں ایٹ کر دیا اور اب ہم نے ایٹ کر دیا ہے یہاں پر دودھ ایک کلو گاجر ہے اور اس میں ہم نے آدھا کلو دودھ ایٹ کیا اور لیڈ لگا کر اسے ہم نے سات سے آٹھ بھی سلانے تک پکنے دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک بار اسے ہم کھول کر چیک کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر میں کافی حد تک ابھی دودھ باقی ہے اور ہم یہاں پر گاجر کو چیک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی سوفٹ اور کتنی ملائم ہو چکی ہے گاجر لیکن ابھی اس میں دودھ کی کافی کونٹیٹی ہے تو ہم اس کو ڈھک کر اچھی طرح سے پکنے دیں گے آپ اگر چاہیں تو اسے ہائی فلم پر ہی پکائیں اور اگر چاہیں تو میڈیم فلم پر تھوڑی دیر تک پکائیں جس سے اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ اچھا آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پر چھوڑا جسے کی یہ بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے دودھ اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹلی یہاں پر گاجر گل چکی ہے بلکل اچھی طرح سے بہت سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ہم نے گاجر کو نہ کاتا نہ گھیسا لیکن پھر بھی یہ دودھ میں کتنی اچھی طرح سے ملائم ہو چکی ہے گل چکی ہے اور اب اس پائنٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے چینی تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ چینی لی ہے ایک کلو گاجر میں ہاف کپ چینی بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ تھوڑا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو یہاں پر آپ تھوڑی سی اور چینی اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اٹ کریں گے چار چھوٹی الائچی کوٹ کے آپ اگر چاہیں تو الائچی پاورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میٹھا اٹ کریں گے خوشبو کے لیے صرف دو کترے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے بلکل پرفیکٹ لی اب ہم یہاں پر تیار کریں گے ڈرائی فروٹس تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دیشیگی گاجر کو ہلوے میں دیشیگی تھوڑا اچھی کونٹیٹی میں ڈالیے گا جس سے گاجر کا ہلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے کاجو اور بادام یہاں پر آپ اپنے پسند کے مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹس اٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے جو ہلوہ تیار کر کے رکھا ہے اسے اس وقت پین میں اٹ کر لیں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن بلکل ضرور آن کریں جس سے آنے والی اچھے اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو یہاں پر گھی میں ہم ہلوے کو تھوڑا اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہے بس اسے بھوننے کے لیے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر ڈھک کر سوڑ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ماوہ کا یوز نہیں کیا ہے لیکن گاجر کو بالتے وقت جو ہم نے دودھ ایٹ کیا تھا وہ کافی گاڑھا تھا ملائی دار دودھ تھا اور دودھ میں کافی دیر تک پکنے کے بعد یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس اور سندھا سا لگ رہا تھا اس میں ماوہ کی کمی بلکل نہیں لگی تو آپ ایک بار اس ریسپی کو سیم اسی طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیس کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ایزی اور سیمپل سی گاجر کے ہلوے کی ریسپی کیسی لگی تو یہ گاجر کے ہلوے کی ریسپی ہے بہت زیادہ سیمپل بہت زیادہ ایزی لیکن بہت زیادہ ڈیلیشیس تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور انجوائے کریں گرما گرم گاجر کا ہلوہ تینکس فور ووچنگ